بسم اللہ الرحمن الرحیم دوہزار بیس کا جو آخری سورج گرہن ہے کب لگنے والا ہے؟ تاریخ یعنی ڈیٹ اور ٹائم کیا ہے؟ اس کے علاوہ جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں پریگنٹ لیڈی ہوتی ہیں انہیں اس وقت میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے علاوہ سورج گرہن کیوں لگتا ہے؟ سائنس کیا کہتی ہے؟ اس بارے میں اسلام کا کیا کہنا ہے؟ چند ضروری باتیں ہیں اور اس کے علاوہ بھی کئی اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں جیسا کہ بخاری شریف، مسلم شریف دگر حدیث کی کتابوں میں چاند اور سورج گرہن کے بارے میں کئی روایتیں آپ کو ملیں گے آپ اٹھا کر دیکھیں ان تمام روایتوں کو سامنے رکھتا ہوں پھر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اب جان لیتے ہیں کہ اس کی تاریخ اور وقت کیا ہے؟ تاریخ یہ ہے کہ چودہ دسمبر دوہزار بیس میں یہ آخری سورج گرہن لگے گا ٹائم ہوگا اس کا شام کے سات بچ کر تین پی ایم سے شام کا وقت ہے لہٰذا پی ایم سات بچ کر تین پی ایم سے لگنا شروع ہو جائے گا چودہ تاریخ میں اور ختم ہوگا رات کے بارہ بچ کر تئیس ایم میں یعنی چودہ تاریخ سے پندرہ تاریخ بارہ بچ جائے تو پندرہ تاریخ شروع ہے تو اسی طرح پی ایم سے ایم ہو جائے گا تو رات میں پندرہ تاریخ میں بارہ بچ کر تئیس ایم پہ یہ سورج گرہن ختم ہو جائے گا لیکن اتنی بات یہ ہے کہ یہ سورج گرہن رات ہونے کی وجہ سے ہندوستان پاکستان میں اور اس کے اطراف میں جیسے بنگلہ دیش ہے ان میں یہ سورج گرہن نظر نہیں آئے گا لہٰذا وہاں کے لوگوں کو جہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے وہاں کے لوگوں کو وہ آمال جو سورج گرہن کے موقع پر کیے جاتے ہیں جیسے نماز پڑھنا وغیرہ وغیرہ بہت ساری ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ان تمام آمال کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہاں جہاں پر یہ سورج گرہن نظر آ رہا ہے وہاں کے لوگوں کے لئے چند آمال ہیں اب اس کے بعد یہ سمجھ لیجئے جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں پریگنٹ لیڈی ہوتی ہیں ان کے لئے پابندی کیا ہے انہیں کیا کرنا ہے انہیں بھی وہی کرنا ہے جواب دے رہا ہوں انہیں بھی وہی کرنا ہے جو عام مسلمانوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے الگ سے کسی چیز سے کسی کام سے حاملہ عورتوں کو سورج گرہن کے موقع پہ روکا نہیں گیا ہے لیکن آج کل افسوس کی بات ہے کئی ساری ویڈیوز ایسی پڑی ہیں کہ ایسے نہ کرے ویسے نہ کرے میں ایک ایک کر کے تردید کروں گا کہتے ہیں کہ ایسے موقع پہ حاملہ عورت جو ہے وہ چاکو کہنچی بلیڈ سوئی وغیرہ استعمال نہ کرے دھاردار چیز استعمال نہ کرے ورنہ نقصان ہوتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکل بقدرِ ضرورت استعمال کر سکتی ہے جیسے عام حالت میں کرتی ہے کوئی حرج نہیں کوئی دکت نہیں اسی طرح کہتے ہیں گھر سے باہر نہ نکلے کوئی دکت نہیں گھر سے باہر بھی جا سکتی ہے ایسے ہی کوئی کاموکاج کرنے سے منع کرتے ہیں گھر والے چپ چاپ بٹھا دیتے ہیں ایک جگہ تو یہ بھی غلط ہے کاموکاج بھی کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اسی طرح کہتے ہیں گرہن کو نہیں دیکھے بچے کو نقصان ہوگا یہ بھی غلط بات ہے کہتے ہیں کھاناں واناں نہ کھائے پانی بھی نہیں پیے جب تک سورت گرہن لگا رہے گا یہ بھی لوگوں کی منمانی ہے اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں بال ناخون نیک آتے یہ بھی کیا بات ہے لوگوں کی بنائے ہوئے طرح لوگوں کی بنائے ہوئی باتیں ہیں اس طرح کہتے ہیں سلائی ولائی نہیں کرے اور کہیں لیٹنا بھی نہیں ہے اسے سونا بھی نہیں ہے ویسے ہی کھڑی رہے کہیں پر بیٹھی رہے چپ چپ یہ بھی ایک منمانی ہے کوئی بنیاد نہیں ارز کرنے کا مقصد تھا ایک جملے میں آپ کا تمام کے تمام مسائل کر رہا ہوں ایسے موقع پہ سورج گرہن کے موقع پہ حاملہ عورتوں کے لیے شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے لہٰذا عام حالت میں جیسے زندگی گزارتی تھی ویسے ہی زندگی گزارے گی کوئی فرق نہ ہو لیکن افسوس مسلمانوں میں آج یہ غلط باتیں لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں منمانی کی ہوئی باتیں گھڑی ہوئی باتیں سرائط کر چکی ہیں لوگ اسے ماننے لگے ہیں اس کی وجہ یہ ہے مسلمان آج غیر مسلم کے معاشرے میں رہ رہا ہے ان کے ساتھ زیادہ تعلقات ہو رہا ہے ان کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا لہٰذا ان کی منمانی کی ہوئی باتیں غلط باتیں آج مسلمان بھی اسی کو سمجھ کے بیٹھ گیا ہے افسوس لہٰذا کہنا چاہتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سمجھیں ایسے وقت میں عام حالت میں جو آپ عبادت کرتے ہیں جیسے نماز پڑھنا نماز کیسے پڑھیں گے نماز کے لئے مستقل میری ویڈیو ہے یوٹیوب پہ سرچ کریں سورج گرہن کی نماز بائے یم اے آر بی دینی معلومات ویڈیو ملے گی دیکھ لیجئے پوری تفصیل ہے اس میں اسی طرح ایسے وقت میں ہمیں نماز پڑھنا ہے صدقہ کرنا ہے ذکر و اذکار تسبیحات اللہ اللہ سبحان اللہ استغفار کرنا ہے اللہ سے معافی مانگنا ہے توبہ کرنا ہے دعا کرنا ہے قرآن کی تلاوت کرنی ہے کوئی بھی عبادت ہو آپ عبادت کر سکتے ہیں اور ایسے وقت میں ہمیں خاص طور سے اللہ کو یاد کرنا ہے نیکے ان غلط باتوں کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے افسوس بہت افسوس کی بات ہے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہم آج اس کام سے بھاگ رہے ہیں اس کام کو انجام نہیں دے رہے ہیں لیکن ہاں جو بات ہے ہی نہیں لوگ اپنی بات بیان کر دیتی ہیں ان باتوں کی طرف ہمارا دھیان فوراں چلا جاتا ہے سوچ کر دیکھئے ہمارے آمال کیا ہیں ہم کدھر جا رہے ہیں لہٰذا ان تمام باتوں سے آگاہ کرنا بتانا اور کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ سورج گرین تب جا کر یہ گرہن لگتا ہے اس کی بھی تردید بخاری شریف جل نمبر ایک سفہ نمبر ایک سو تیلیس پر موجود ہے اللہ کے رسول نے صاف کہہ دیا کسی کے مرنے اور کسی کے جینے کی وجہ سے سورج کو گرہن نہیں لگتا ہے بس یہ تو اللہ عام لوگوں کو ڈرانا چاہتا ہے کہ تم ڈراؤ یہ موقع بھی بہت نازک ہے سائنس کا کہنا ہے کہ سورج اور دنیا اس کے بیچ میں اگر چاند آ جاتا ہے تو اس وقت یہ گرہن لگتا ہے اور یہ گرہن کا وقت اتنا خطرناک ہوتا ہے اور چاند کو دنیا اپنی طرف کھیچنے لگتی ہے اور ادھر سورج وہ بھی اپنی طرف کھیچنے لگتا ہے لہٰذا دونوں کے بیچ میں چاند ہے اور دونوں آپس میں کھیچ رہے ہیں اس کو چاند کو بہت زور سے طاقت کے ساتھ اگر بائی چاند ادھر ادھر ہو جائے تو دنیا بھی ختم ہو سکتی ہے اور اس کے بعد ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سورج گرہن ختم ہونے کے بعد لوگ آج کل گسل کر رہے ہیں نہا رہے ہیں پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں سب سے اصل بات لوگ سورج گرہن کو منحوس سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ اس میں نحوست ہے جانے کے بعد ہمارے جسم میں ہمارے بدن میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے منحوس نہیں ہے بس اتنا ہے کہ یہ سورج گرہن اللہ آپ لوگوں کو ڈڑانا چاہتا ہے آخرت کی یاد دلانا چاہتا ہے اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے بس اور کچھ نہیں ہے اس میں کوئی بیماری نہیں اس گرہن کے وقت میں کوئی نحوست نہیں کوئی منحوسیت نہیں لیکن آج لوگ اپنی اپنی منحوسیت کی باتیں لوگوں میں پھیل آ رہے ہیں لہٰذا ایسے لوگوں سے بھی ہمیں آپ کو بچانا ہے خود کو بچانا ہے دوسروں کو بچانا ہے اور خیص و اقارب کو بتانا بھی ہے کہ کیا صحیح کیا غلط ہے حاملہ عورت کے بارے میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں لوگ کہتے ہیں کہ حاملہ عورت کو سورج گرہن کے موقع پہ خطرہ ہوتا ہے بھئی کون سے خطرہ خطرہ تو سب کو ہے جب دنیا ختم ہو جائے گی تو سب مریں گے مرنا تو سب کو ہے خطرہ کیا ہے بھائی کوئی خطرہ نہیں ہے میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ سورج گرہن کے موقع پہ حاملہ عورتوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی انہیں رکاوٹ نہیں ہے جیسے عام زندگی گزارتی ہیں ویسے ہی گزاریں گی کوئی حرج نہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا یقین رکھیں کیونکہ اگر کوئی پرابلم کی بات ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اطلاع کرتے قرآن و حدیث میں ضرور اس کی باتیں آتی ہاں اللہ صرف اس لئے یہ دکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے جیسے کہ حدیث میں آیا بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں